آپ کے پاس تین چیزیں ہیں کارٹن، وڈ، اینڈ پیپر ان سب کے اندر ایک سپیسفک کیمیکل کامن ہے اور اس کو بولتے ہیں آپ سیلولوز اسی طرح سے آپ کے پاس روٹ ٹیوبرز ہیں مطلب کہ جڑے ہیں جن کو آپ فوڈ میں یوز کرتے ہیں جیسے جہاں پہ کچھ نظر آرہے ہیں آپ کو کچھ گرینز ہیں ان گرینز کو پیس کے ان کو مکس کر کے آپ سیریلز بناتے ہیں ان سیریلز میں اور یہ جو ہے آپ کی کین سیگر مطلب جس کا رنگ ابھی پراپرلی وائٹ نہیں ہے، وائٹ سوگر جی نہیں ہے یہ ابھی تک پیوری فائٹ سوگر نہیں ہے ان سب میں بھی یہ ایک کیمیکل کامن ہے اور اس کو بولتے ہیں آپ سٹارچ تو سٹارچ اور سیلولوز کا تعلق ایک بہت بڑی فیملی سے ہے اور اس فیملی کو بولتے ہیں آپ کاربوائٹریٹس آج ہم دسکس کرنے والے ہیں کاربوائٹریٹس کو ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ٹاپک میں سے آپ کے کچھ ایم ڈی کیل کی کوئسٹن بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ایف ایس ای کے حوالے سے بھی یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے چلے شروع کرتے ہیں تو کاربوائٹریٹس ہر آرگنزم کے ہر ایک سیل کے ہر ایک حصے میں پائے جاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سٹریکچرل اور فنکشنل رول پلے کرتے ہیں اورگنزم کے لئے یعنی جی اورگنزم کی ڈیفرنٹ سٹریکچرز بھی بنائیں گے اور ان کے اندر ڈیفرنٹ فنکشنز بھی پرفارم کریں گے جیسا کہ پلانٹ کی سیل وال اور کچھ مایکرو آرگنزم چھوٹے آرگنزم کی سیل والز ہیں جو باہر والی دیوار ہے ان کی ان کا مین کانسٹیچیونٹ کاربوائٹریٹ ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں تو بیکٹیریا نظر آرہا ہے آپ کو یہ ایک مایکرو آرگنزم ہے اور اس کی سیل وال یہاں پریزنٹ ہے بلو کلر میں اس کے اندر کاربوائٹریٹس پریزنٹ ہوں گے جو مین سورس ہے کاربوائٹریٹس کا وہ پلانٹس ہیں پلانٹ کرتے ہیں فوتو سنٹسیس اور اس کے رزلٹ میں جو مین پرائمری پروڈکٹ بنتے ہیں وہ کاربوائٹریٹ وہ گلوکوز ہوتے ہیں یہاں سے بنانے والے سمپل کاربوائٹریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی انرجی کا بہت بڑا سورس ہے ان کی بریک ڈاؤن کر کے آپ ان سے انرجی لیتے ہیں اور پھر سمٹائم ان کو آپ کمپلیکس مالیکیولز کے اندر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کاربوائٹریٹ کو اور پروٹین کو ملائیں گے تو آپ بنائیں گے گلائیکو پروٹینز گلائیکو کا مطلب ہوتا ہے کاربوائٹریٹ اسی طرح یہاں پہ بھی کاربوائٹریٹ اور لپٹس کو مطلب بنا رہے ہیں کلہ گلائیکو لپٹس یہ گلائیکو لپٹس اور گلائیکو پروٹینز یوز ہوتے ہیں سیل کے باہر یعنی ایکسٹرا سلولر میٹرکس کے اندر اور کچھ میمرین سیل کے اندر بنا دیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ سیل کے باہر والی میمرین ہے اس کے اندر سیل موجود ہے اور اس کے باہر یہاں پہ یہ ایکسٹرا سلولر میٹرکس مطلب سیل کے باہر والا میٹریل موجود ہے اس میں بہت سارے دھاگے نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک دہا کا یہ بلو کلر والا اس کو آپ نے زوم کر کے دیکھا تو آپ کو نظر آیا کہ یہاں پہ کاربو ہائٹریٹس بھی پریزنٹ ہیں اور پروٹین بھی پریزنٹ ہیں مطلب اٹ ایس آ گلائکو پروٹین سٹرکچر ہمزرائن کی ڈیفینیشنز اور کیمیکل فرمولہ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کے ویڈ کاربو ہائٹریٹ پہ غور کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ دو ویڈز ہیں بیسکلی ایک ویڈ ہے کاربن اور ایک مطلب ہے ہائٹریٹ ہائٹریٹ جو ویڈ ہے یہ یوز ہوتے ہیں وارٹر کے لیے اگر کسی چیز کے اندر وارٹر ایڈ کریں گے تو آپ بولیں کہ آپ نے ہائٹریشن کی ہے اس ویڈ کا مطلب بند ہے ہائٹریٹیٹ کاربن یعنی کاربن موجود ہے اور اس کے ساتھ وارٹر پریزنٹ ہے کیمیکل اس کو ہم لکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے آئے گا سی اور ساتھ اس کے وارٹر پریزنٹ ہے اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو دو چیزیں کنفرم ہوتی ہیں یہاں سے ایک یہ کہ کاربو ہائٹریٹ کے اندر تین جو میجر چیزیں موجود ہیں وہ ہے کاربن ہائٹریجن اینڈ آکسیجن یہ تین ایلیمنٹس ہر ایک کاربو ہائٹریٹ کے اندر موجود ہوں گے دوسری بات یہ کہ ایچ اور او کے ایٹم ان کی تعداد بالکل سیم ویسے ہے جس طرح پانی کے اندر موجود ہوتی ہے مطلب آکسیجن کی جو تعداد ہے وہ ہمیشہ ایچ کے مقابلے میں ہاف ہوگی اگر دس ہائٹریجن کے ایٹم موجود ہوں گے تو آکسیجن کے ایٹم کتنے ہوں گے دے ویل بی فائیب ہاف تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریشو بیٹوین دا نمبر آف ہائٹریجن ایٹم اور نمبر آف اکسیجن ایٹم that is same as in وارٹر کے جس طرح وارٹر میں ان دولوں کی ریشو ہے وہی ریشو یہاں پہ بھی موجود ہے ان کا جو کیمیکل فرمولہ ہے that is cxh2o y مطلب کچھ ایٹم کاربن کے ہوں گے اور کچھ مالیکیولز ہوں گے وارٹر کے ان کے لیے آپ نے ایکس کورڈ use کی اور یہاں پہ آپ نے وائ کا اب یہ جو ایکس ان کی نمبر کیا ہوگا they will be from 3 to 90,000 اور it should be a whole number یہ ایک complete نمبر ہونے چاہے مطلب 3 ہے تو 3.1 3.2 3.3 یہ جو points میں باتیں میں کر رہا ہوں یہ whole number نہیں ہوتے whole number ہے 3,4,5,6 and so on یہ سارے whole number ہے اور جو y ہے اس کی جگہ پہ بھی کوئی whole number present ہوگا اب y کی جو value ہے sometimes وہ x کے equal ہوتی ہے مطلب دونوں کی value same ہوگی اور sometimes y کی value different ہوگی اگر chemical ہم ان کو define کریں تو ہم کہتے ہیں کہ polyhydroxy aldehyde اور polyhydroxy kidone کہ یہ والے compound جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں carbohytrade جائز کے لیے ایک اور شرط بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے complex molecules ہونے چاہیے جن کی آپ breakdown کریں ان کے اندرہ water add کریں hydrolysis کریں تو اس کے result میں آپ کے پاس یہ polyhydroxy aldehyde polyhydroxy kidone ہونے چاہیے مطلب یا تو وہ compound خود یہ polyhydroxy aldehyde polyhydroxy kidone ہونے چاہیے یا اس compound کو توڑنے سے یہ چیز بننی چاہیے تو وہ کیا کہلائے گا carbohydrade کرائے گا chemical hyammon کا فرمولہ ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ c double bond o ہے اس کے ایک طرف r لکھاو ایک طرف h لکھاو ہے یہ جو r ہے اس r کا مطلب ہے یہاں پہ carboon کی بہت لمبی چین ہے carboon کی لمبی چین کے end پہ جا کے یہ جو c s double bond o اور h s کو بولتے ہیں آپ ldhyde اور اس کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ انظر آ رہے کہ c double bond o ہے اور اس طرف r مطلب carboon کی لمبی چین ہے اور اس طرف r مطلب یہاں بھی carboon کی لمبی ایک چین پریزنٹ ہے اگر دونوں طرف carboons ہو اور درمیان میں c double bond ہو تو وہ کہلاتا ہے keytone اور اگر ایک طرف carboon ہو اور دوسری طرف carboon نہ ہو h present اس کو بولتے ہیں that is the ldhyde اب ہم دیکھتے ہیں poly hydroxy کا مطلب کیا ہے hydroxy کا مطلب simple ہے hydroxy group مطلب o h group poly کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے اگر carboon کی چین کی اوپر بہت سارے o h group لگی ہوئے ہوں تو آپ بولتے ہیں یہ poly hydroxy ہے اس کو دیکھیں carboon o h here is o h o h and o h poly hydroxy ldhyde ٹھیک ہے اور اس کا نام glucose ہے جو آپ جانتے ہیں carbootrate ہے اسی طرح سے اگر یہاں پہ دیکھیں آپ تو carboon کی لمبی چین ہے اور اس کی یہاں پہ ldhyde group ہے carboon کی چین ہے اور یہاں پہ double bond درمیان میں مطلب ketone group ہے تو یہ ایک ہو گیا ketone sugar اور یہ ایک ہو گیا ldhyde sugar clear ہو گیا آگے ہم دیکھتے ہیں ایک word ہے saccharide saccharide جو word ہے یہ derived ہے گریگ کے ایک words اس کو آپ saccharide بولتے ہیں اور گریگ میں saccharide کا مطلب ہوتا ہے sugar تو saccharide کا مطلب کیا ہوا ultimately sugar تو carbootrates بھی sugar ہیں سکروز چینی آپ چائے میں ڈال کے پیتے ہیں جو چینی ہے sugar ultimately glucose بھی sugar ہے اور تمام carbootrates کو collectively آپ chemicalی وہ بولتے ہیں کہ وہ sugar ہیں تو carbootrates کے لیے آپ saccharide کر سکتے ہیں carbootrates میں also کلاسیفائی کرتے ہیں classification of carbootrates میں آپ اس word بھیوز کرتے ہیں اس saccharide کی بیس پہ sugar کی بیس پہ ہم سر ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلے ہے monoseccharide پھر oligo saccharide اور پھر ہمارے پاس پولی saccharide یہاں پہ دیکھیں کچھ diagram سی میں نے بنائی ہوئی منو کا مطلب ہوتا ہے single one مالیکیول ہے مونو saccharide یہاں پہ دو ہیں ڈائی saccharide مطلب بولی سے تعلق ہے اور یہ پولی saccharide ہے یہاں پہ ہر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے جو ایک سرکل ہے چھوٹا سا وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک گلوکوز کے مالیکیول کو جتنے سارے سارے ڈاٹ ہیں جس کمپاؤنڈ نہیں ہے کہ آپ توڑیں گے تو یہ پولی ہیٹروکسی کیٹون دیں گے یہ خود پولی ہیٹروکسی کیٹون ہوں گے ان کو توڑ آپ نہیں سکتے اگر ان کو توڑیں گے تو آپ کو شگر نہیں ملے گی اگر ان کو تو کاربن ڈیک سیڈ وارٹر کچھ بن سکتے لیکن ہیڈرو لائز ہو کر یہ مزید سمپل شگر نہیں بنا سکتے بکاز دیار سمپلیسٹ شگر چھیک ہو گیا دو کمپاؤنڈ جہاں پہ آپ کے سامنے ہیں سی ڈبل بانڈو مطلب یہ الڈی ہائیڈ گروپ ہو گیا اور پولی ہیڈروکسی بھی ہو گیا تو یہ آپ کے پاس شگر ہیں آپ کی بکوں یہ فرمولے دیئے ہو ہیں اس کو بولتے ہیں آپ الڈو شگر بکاز کنٹینز الڈی ہائیڈ گروپ اور اس کی کیمیکل کا جو نام ہے اس کو بولتے آپ گلیسر الڈی ہائیڈ الڈو شگر اس گروپ کی بیش پر اور جس کے پاس موجود نہیں ہو گا وہ کاربن حصہ ہوگی کی ٹون گروپ کے یا الڈی ہائیڈ گروپ کے یہ کاربن کی لمبی چین ہے آپ سب کے پاس جہاں پر پریزنٹ ہے لیکن اس کے پاس پریزنٹ نہیں ہے یہ کاربن حصہ ہے الڈی ہائیڈ گروپ کا جنرل مونو سکرائٹ نہیں بنے گا ایٹلیس 3 این کی ویلیو ہونے چاہیے آپ یہاں پہ 3 پٹ کریں گے اور ویلیو کو اندر ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کاربو ہائیڈ کا فرمولہ آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں اگر کاربن کی ویلیو 3 ہو مطلب این کی فارمیشن ہے اور ایسپاریشن گلوکولز کی بریک ڈاؤن ہے یہ دونوں کام فوٹو سندھیز اور ایسپاریشن یہ ملٹی سٹیپ پروسٹس ہیں تو کہیں کہیں کسی سٹیپ پہ جو ٹرائی آلز ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں ان کا فرمولہ گر ڈرائیو کرنے کے لیے بولو میں صرف کچھ بیکٹیریا میں ہوتے ہیں ان کا فرمولہ آپ لوگ ڈرائیو کر سکتے ہیں خود سے CH2O سیمیلی وہی ہے یہاں پہ اپنے فور لگا جینا ہے اور ملٹیپلائی کریں گے تو فرمولہ آپ نے خود ڈرائیو کرنا ہے پریکٹس کے لیے پینٹوز اور ایکزوز کے پاس پینٹوز کے پاس پانچ کربن ایکزوز کے پاس چھے کربن ہوں گے یہ موسٹ کامن مونو سکرائیڈ ہے اگر فرمولہ بنانا چاہے پینٹوز ہے تو پانچ کربن ہوں گے یہاں پہ ویلیو آف فائیو پٹ کریں گے اور ایکزوز میں کربن کی ویلیو چھے ہے تو ایکزوز پٹ کریں گے تو فرمولہ بنا سکتے ہیں ہیپٹوز کا فرمولہ بھی آپ نے خود بنانا ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی چیز کو دیکھ لیں کہ یہ فرمولہ ہم نے پہلے پڑھا ہے جس کو ہم نے کہا کہ فرمولہ فار دا کاربو ہائٹریٹ اور یہ فرمولہ ہے مونو سکرائیڈ میں ایکس اور وائی کی ویلیو سیم ہیں یہ دونوں الگ الگ فرمولے نہیں ایک چیز ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ہاں پہ سی اور ایچ ٹو کو آپ نے الگ کیا ہوا تھا لیکن ایکس اور وائی کی وائی جب تھا کہ ایک کے علاوہ باقی سب کے پاس او ایچ پریزنٹ ہوگا تو چونکہ پینٹوز کے اندر ٹوٹل پانچ کاربن ہے تو ایک کے علاوہ مطلب چار کاربن کے پاس او ایچ گروپ موجود ہوگا چھیک ہوگیا نیکس ہم بات کرتے ہیں رنگ سٹرکچر کی جب کبھی بھی کسی مونو سکرائٹ کو پانی میں ڈالیں گے تو سلیوشن بنے گا اس میں جا کے وہ مونو سکرائٹ جو کا رنگ بنا لے گا اب رنگ کیسے بنتا ہے سمپلی یہاں پہ یہ رنگ سٹرکچر ہے کیسے بنا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کمپاؤنڈ ہے آپ کے پاس اس کو بولتے ہیں ڈی گلوکوز ڈی کیوں لگے ساتھ اس کے سٹرکچر کی وجہ سے لگے ہے اس کی ارینجمنٹ ہے ایٹمز کی کچھ خص طرح سے کہ آپ اس کو ڈی بولتے ہیں تو ڈی گلوکوز یا گلوکوز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ایٹمز کی ارینجمنٹ کے اوپر اس میں کیا ہوگا کاربن نمبر ون ڈو آپ ٹو سکس کاربن ہے لاسٹ کاربن سے پہلے مطلب کاربن نمبر فائیو اس کا اویچ گروپ اٹیک کرتا ہوتا ہے کاربن نمبر ون کے اوپر یہاں پہ دیکھیں میں سمپل کیا کہ یہاں پہ اسی چیز کو میں کوئی کوئی بھی کیمیکل ریکشن ہوا نہیں ہے اب یہاں پہ ریکشن ہونا ہے ریکشن سمجھنے سے پہلے ہم یہ یاد کر لیں کہ اکسی جو ہم بناتے ہم نے پڑھا تھا بائیویلنٹ ہے فرسٹ لیکٹر میں یہاں پہ لنک ہے چار باند بناتے یہاں پہ او کے دو باند ایک ایج کے ساتھ اور ایک او کے ساتھ جہاں پہ کمپلیٹ ہیں سی کے چار باند کمپلیٹ ہیں دو یہاں پہ اور ایک یہاں پہ اور ایک چیز ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ یہ ایج یہاں سے ریموو ہوگا اور یہ ایج ریموو ہوگا آئے گا اس او کے پاس جب یہ ایج یہاں سے ریموو ہوگا تو ایک باند مطلب اس نے ایک باند بھی اور بنانا ہے اس بات کو مائن میں رکھنا ہے ایج جہاں پہ جھوڑ گیا او کے ساتھ اب جب ایج اور او جھوڑیں جہاں پہ تو او کے باند کتنے ہو جائیں گے بھلا دو پہلے ہیں اور ایک باند بنانا ہے اور او نے باند بنانا ہے تو کیا ہوگا ان دونوں کے دونوں میں لنکج ڈیویلپ ہوگا اور یہ چیز یہ سے بن جائے گی اس کے ساتھ سمپلی کیا ہوا یہاں پہ کاربن ہے او پہلے ستا ساتھ یہاں پہ ایچ لگ گیا اور یہ سمپلی رہ گیا اگر آپ اس کسی سٹرکچر ڈراغ کرنا چاہے تو بڑا سمپل سا ہے آپ چار ڈوٹس ڈراغ کریں گے جن میں ڈسٹنس ایکول ہونا چاہیے ہر لحاظ سے دو ڈوٹس آپ نے ایور ڈراغ کرنے ایک ان دونوں کے درمیان میں لیکن پیچھے اٹھا کے وہ آپ رکھ رہے نیچے کی طرف یہ اس طرف آ جائے گا اور یہ یہ دیکھ باقی جتنے بھی کارنرز بچتے ہیں جہاں پہ کاربن پریزنٹ ہے ان سب کا ایچ اوپر اور اویچ نیچے آ جائے گا یہ سارے اوپر کی طرف اور باقی اویچ نیچے کی طرف ہیں یہ جوالا فرمولا آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں سیم یہ چیز ہے اس میں کوئی بھی چینج نہیں ہے سیسٹم ایک اور رنگ سٹرکچر پڑھتے ہیں جس کے اندر فائیو کاربن ہوں گے یہ پانچ کاربن ہیں اور لاشت سے کاربن پہلے مطلب کاربن نمبر سٹرکچر آپ کی بک میں ڈراغ کیا ہوئے ہے سیم یہ چیز ہے پانچ کاربن والا سٹرکچر ہے کاربن نمبر ون اور فور کے درمیان بانڈ بنا ون اور فور کے درمیان اور یہ فائیو کاربن جو وہ لاشت کاربن تھا اور یہ اوپر کی طرف باہر ہے اور کو آپ رائب اور فور نمبر کہہ رہے آپ جو گلو کولز ہے وہ بہت امپورٹننٹ ہے اور مونو سکرائیڈ ہے اس کی کچھ خاص بات ہیں بک میں سپریٹ لکھی رکھے ہے اس کے جو سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی پریزنس ان کمبائن سٹیٹ کمبائن کا مطلب ہے کہ کسی اور کے ساتھ یہ ملا ہو ہے دائی سکرائیڈ مطلب دو سکرائیڈ والے دو شگر والے کاربوائیٹ کے اندر موجود ہوگا کسی اور کے ساتھ ملکی بنائے دائی سکرائیڈ یا پولی سکرائیڈ مطلب یہ بہت بڑے بڑے کمپلیکس مالیکیور جنہی کے اندر بہت سائے سکرائیڈ موجود ہوں گے ان کے اندر بھی باقی مالیکیور کے ساتھ ملکے پولی سکرائیڈ بنا سکتے ہے یہ سب فروٹس کے در پریزنٹ ہے لیکن سپیسیفکلی گریپس فگز اور ڈیٹ کے اندر یہ زیادہ مگذار میں پریزنٹ ہوتے ہے اس کے بعد اگر آپ کچھ پولی سکرائیڈ کو یہ سیلیلوز ہے سٹار جلائیکو جن ان کی آپ بریک ڈاؤن کریں گے تو ان کی بریک ڈاؤن سے گلوکوز بنے گا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیومن بلڈ کی ہمارے بلڈ کے اندر زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ گلوکوز کی اماؤنٹ پریزنٹ ہے نیچرلی طور پہ گلوکوز گرین پلانٹ کے اندر بنت ہے گرین پلانٹ کرتے ہیں فوٹو سنتیسز اور فوٹو سنتیسز میں وہ کاربن ایکسائٹ کو اور واتر کو ملاتے ہیں اور ان کے ملانے سے آف سیجن اور باقی چیزیں پروڈیوز کرتے ہیں سب سے جو امپورٹن چیز وہاں پروڈیوز ہوتی ہے وہ گلوکوز ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ دیکھیں ٹین گرام گلوکوز بنانے کے لیے آپ کو 717.6 کلو کیلوری انرڈی چاہیے اگر یہاں پہ ہنڈرڈ گرام ہو جائیں گے تو پھر ٹین سے ہنڈرڈ کیسے بنے گا ٹین کو آپ ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہنڈرڈ ہو جائے گا تو جب آپ ہنڈرڈ گرام کی بات کریں گے تو جو بھی گرام کی آپ کو نمبر دیں گے اس حساب سے آپ نے اس کو بھی کنویلڈ کر لینا ہے جہاں پہ ہم فورٹو سنزز کی بیلنسٹ کیمیکل اگویشن بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بیلنسٹ کیمیکل اگویشن ہے یہاں پہ سکس اگزیک کاربن ایسیت کے مالیکیول یوز ہو رہے ہیں ٹویلو ایچ ٹو کے مالیکیولز ہیں گلوکوز کا ایک مالیکیول بن رہا ہے اور سکس اوکسیجن مالیکیول نکل رہے ہیں اور سکس ایچ ٹو مالیکیول ریموو ہو رہے ہیں اس دوران لائیٹنڈی یوز ہو رہی اور کلورو فیل کی ہلپ سے سارا کام ہو رہا ہے یہ فرسٹ پارٹ سا ویڈیو کا اس میں ہم نے کاربورٹیٹس کا انٹرو اور مونو سکرائٹس کی بات کی نیکس لیکٹر میں ہم اولیگو سکرائٹ اور پولی سکرائٹ کی بات کریں گے ہوپسو کے پوائنٹس کلیور ہوئے ہیں آپ کو ویشیو گل لک تینک یو اللہ حافظ